رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے لیے اٹھے تو آپ نے بیٹھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے صورت آل عمران کی آخری گیارہ آیات ایک سنوے سے دو سو تک پڑھی زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں رات اور دن کے باری باری آنے میں یقیناً ان اقل مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹھتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں پھر بے اختیار پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب یہ سب کچھ تُو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا تُو اس عیب سے پاک ہے پس اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا تُو نے جسے آگ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور اسوائی میں ڈال دیا اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا اے ہمارے مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا اپنے رب پر ایمان لاؤ سو ہم ایمان لے آئے پس اے ہمارے خالق ہمارے گناہ ماف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر اے ہمارے رازق جو بعد تُو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے ہیں انہیں ہمارے ساتھ پورا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال بے شک تُو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا خواہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے کہ ہم جنس ہو لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر ہجرت کی اپنے گھروں سے نکالے گئے میری راہ میں ستائے گئے اور میرے لئے لڑے اور مارے گئے میں ان کے سب قصور معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں یہ اللہ کے ہاں ان کی جزا ہے اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ملکوں میں کافر لوگوں کا ایش و عشرت سے چلنا پھر نہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے یہ تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لئے وہی سب سے بہتر ہے اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے اور اس کتاب کو بھی جو اس سے قبل خود ان کی طرف اتاری گئی تھی وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے یہی وہ لوگ ہیں جن کا عجر ان کے رب کے پاس ہے یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے اے ایمان والو صبر سے کام لو باہم صبر کی تلقین کرو اور جہاد کے لئے تیار رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں تو کیا کرنا ہوگا صبح میں لائٹ آن کر کے قرآن کھول کے آنکھیں ملتے ہوئے اینک لگا کے پھر اس کو پڑھیں گے ایسے کیا کرنا پڑے گا اس کو یاد کرنا پڑے گا تو ان آیات کو یاد کر لیں اور ان آیات کی بھی سات رنگ کسٹ موجود ہیں ریپیٹڈلی سن کے یاد کرنے کے لئے لیکن مجھے معلوم ہے کہ ابھی تو آپ ایک سسٹم میں ہیں اور آپ کو یاد کرایا جا رہا ہے اور الحمدللہ بہت سے لوگ یاد کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن جب آپ اس سے نکلیں گے تو پھر کیا مشکل ہوگی کہ اس طرح ایک گھنٹہ صبح میں بیٹھ کے گھر میں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یاد کریں گے بہت مشکل ہے ممکن نہیں کہ آپ کو گھر والے ایک گھنٹہ ایک کمرے میں چھوڑ دیں کہ آپ بیٹھ کے یاد کریں چیزیں یہ تو آپ یہاں چلے آتے ہیں تو آپ کو ایک سپورٹ مل جاتی یہ مشکل ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا ہے کہ اگر آپ گھر میں کام کر رہے ہیں کچھن میں ہیں کچھ کر رہے ہیں ساتھ آن کر دیں اپنا سنتے رہے ریپیٹ کرتے رہے ساتھ سے دھوراتے رہے تو انشاءاللہ آپ الفاظ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجت کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد یہ پڑھتے یعنی اللہ اکبر کہا کہ ہاتھ باندھ کے یہ دعا پڑھتے سماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وبعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والسعات حق اللہم لکا اسلمت وبک آمنت وعليک توکلت وإليک أنبت وبک خاصمت وإليک حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت الهی تیرے لئے ہے ساری تعریف زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کو تُو ہی قائم رکھنے والا ہے تیرے لئے ہے ساری تعریف زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اس سب کی بادشاہ ہی تیرے لئے ہے تیرے لئے ہے ساری تعریف تُو ہی روشن کرنے والا ہے زمین و آسمان کو تیرے ہی لیے ہے ساری تاری تو ہی بادشاہ ہے زمین و آسمان کا تیرے ہی لیے ہے ساری تاری تو حق ہے تیرا وعدہ حق ہے تیری ملاقات حق ہے تیرا کلام حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے تمام انبیاء حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں قیامت حق ہے الہی میں تیرے سامنے جھگیا میں صرف تیرے ساتھ ایمان لائیا میں نے صرف تجھ ہی پر بھروسہ کیا میں نے صرف تیری طرف رجوع کیا صرف تیری ہی مدد سے دشمنوں سے جھگڑتا ہوں میں نے صرف تجھے ہی اپنا حاکم مانا سو تُو میرے اگلے پچھلے اور ظاہر و پوشیدہ اور جنہیں تُو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سارے کے سارے گناہ ماف کر دے تُو ہی آگے کرنے والا ہے تُو ہی پیچھے ڈالنے والا ہے تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے کچھ چیزوں کے بارے میں صرف ایک خیال رکھنا الگ چیز ہے اور ان پر یقین رکھنا اور یقین کے ساتھ اللہ کی حضور تنہائی میں کھڑے ہو کر اس کا اقرار کرنا ایک بالکل مختلف اثرات انسان کی شخصیت پر رکھتا ہے اس لئے یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے اس کا بھی پرنٹ آؤٹ دیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد کی قیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تحجد کا حسن اور طول بیان نہیں ہو سکتا یعنی ناقابل بیان ہے کہ وہ کیسی نماز تھی حضرت ابو الزر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد میں اتنا قیام کیا کہ اس ایک آیت کو بار بار پڑھتے صبح کر دی اور اسی سے یہ دلیل بھی لی گئی کہ اگر ایک آیت بھی قرآن کی کوئی پڑھ لیتا ہے نماز میں تو بھی نماز ہو جاتی وہ آیت کیا تھی اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے آپ سوچے کس بات پہ رو رہے ہیں آپ ہمارے رونے کس بات پہ ہوتے ہیں ہمارے غم کس بات پہ ہیں ہماری پریشانیاں کس چیز کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا ہے اور آج امت کو کون سے غم لگے ہوئے ہیں جو ان کی وارث ہے امت اس کے غم کیا ہے اگر امت میں چند لوگوں کو بھی یہ غم لگ جائے جو غم آپ کو تھا کہ آپ بندوں کے لیے تڑپتے تھے کہ یا رب کہیں یہ عذاب کا شکار نہ ہو جائیں کیونکہ اس سے بڑی تو کوئی آفت اور مصیبت ہے ہی نہیں کہ کوئی شخص آگ میں جا پڑے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو اب دیکھیں چند لمحے ہم سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی کوئی درد ہو کوئی بخار ہو کوئی گرمی لگ جائے دھوپ لگ جائے پیاس لگ جائے بھوک لگ جائے کیسے کیسے بے چین ہوٹتے ہیں لیکن کیسے عجیب انسان ہیں ہم کہ دنیا کی ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر تو بے چین ہوتی ہے مگر آخرت کا بڑا عذاب بأس شدیدہ اس کے بارے میں نہ خود کی فکر ہے نہ دوسروں کی فکر ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کو دہرانے ہیں ذرا دہرانے دین دفعہ اس آیت کو کیا سوچ میں آتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے تھے اور کیوں ایک ہی آیت پڑھے چلے جا رہے تھے پڑھے چلے جا رہے تھے تحتاکہ صبح ہو گئی آگے نہیں بڑھے کیونکہ جو کچھ پیچھے فرمایا کہ انت الحق وقول کا حق والجنت حق والنار حق جو ان ساری چیزوں کو حق سمجھتا ہے وہ واقعی پھر اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ بندوں کا عذاب میں جانا اور ان کا بخش جانا کیا مانے رکھتا ہے اور کتنا بڑا فرق ہے ہمیں تو اپنے گھر والوں کا بھی ایسا فکر نہیں ہے اپنے جنم دیئے بچوں کے بارے میں ایسا غم نہیں ہے اپنے ماں باپ جن سے ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں اور جو ہمیں بہت عزیز ہیں ان کے بارے میں ایسا غم نہیں ہے اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں ایسا غم نہیں ہے اپنے ہی شوہروں کے بارے میں ایسا غم نہیں ہے دنیا میں یہ سب پیارے اگر ہم سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم ضرور روتے ہیں کہ ماں باپ جدا ہو گئے بچے جدا ہو گئے بہن بھائی جدا ہو گئے لیکن اگر آخرت میں یہ سب جدا ہو گئے پھر کیا ہوگا دنیا کی جدایاں تو عرضی ہوتی ہیں کچھ عرصے کے لیے جدا ہوئے پھر آمیلے اور اگر آخرت میں یہ جدای ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی تو جس شخص کو یہ بات سمجھ آجائے وہ اپنے ہر پیارے کے لیے تڑپ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے رشتداروں کے لیے نہیں وہ تو سارے انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے وہ تو سب کے لیے تڑپتے تھے وہ تو سارے عباد کے لیے تڑپتے تھے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں صرف اپنے دوستوں کے لیے نہیں وہ تو ساری انسانیت کے لیے تڑپتے تھے عباد دکھ میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ دنیا میں بھی بعض وقت ہم کسی انسان کی جدائی پر اس لیے روتے ہیں کہ خود ہمارا لاؤس ہوتا ہے نا یہ بھی ایک سلفشنس ہی ہوتی ہے ہم بتا دوسرے کو یہ رہتے ہیں کہ ہم تیری خاطر رہے ہیں لیکن رو اپنی خاطر رہے ہوتے ہیں پھر بھی کہ بھی غور کریں نا کسی کے جانے پہ کسی جدائی پہ کیوں رہتے ہیں کہ ہمارا لاؤس ہوئے نا ہمارا نقصان ہوئے ہیں پھر اگین اپنے ہی لئے سلفش ہیں کوئی فوت ہو جاتا ہے معلوم نہیں اس کی آخرت کتنی بہتر ہوگی وہ کس فتنے سے بچ گیا لیکن ہم رو رہے ہیں اور صبر ہی نہیں کر رہے اور چین ہی نہیں پا رہے اللہ کے فیصلے پر جو شاید اس بندے کے حق میں بہت بہتر تھا کیوں روئے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں میں کمی ہو گئی یا ہم جس کو چاہتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آرہا تو اگین پھر فائدہ کس کا دیکھ رہے ہیں اپنے ہی دیکھ رہے ہیں احسان دوسروں پر جتاتے ہیں کہ تمہارے ہم میں ہم روتے ہیں تمہارے لئے روتے ہیں روتے ہیں اپنے لئے ہیں یہ ہے سچا رونا جو بندوں کے لئے رونا ہوتا ہے یا اللہ تیرے بندے تکلیف میں نہ پڑھ جائیں تو ہمیں اس خودغرضی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم ہر وقت اپنی ہی ذات اور اپنے ہی فائدے اور نیکی کے کاموں میں بھی خودغرض ہیں اس میں بھی صرف خود اکیلے ہی چلنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو ساتھ نہیں لینا چاہتے ہیں قرآن پڑھتے بھی ہیں تو سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں کھینچ کھینچ کے پڑھتے ہیں بعض وقت صرف الفاظ ہی دہراتے رہتے رٹے رٹائے روح نہیں ہے تو جب دین سے روح نکل جاتی ہے تو پھر وہ صرف ایک خال رہ جاتا ہے جو ہم مسنوعی طور پر اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں وہ پھر دین دوسروں کے لئے ہو جاتا ہے وہ اپنی ذات کے لئے نہیں رہتا حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجت پڑھتے دیکھا وہ کہتے ہیں سورت فاتحہ کے بعد آپ نے سورت بقرہ پڑھی پھر رکوع کیا آپ دیکھئے کہ کبھی تو آپ نے ایک آیت پہ ساری رات گزار دی اور کبھی ایک پوری سورت پڑھی طویل قرار سورت البقرہ دھائی پاروں پر مشتمل ہم تو صرف کوئی مر جائے تو اس دن پڑھتے ہیں زندگی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہر چیز کو الٹا دیا نا ہم نے بدتیں ایجاد کر کے جو کام جہاں کرنا چاہیے تو وہاں تو کرتے نہیں اور جہاں نہیں کہا گیا وہاں پابندی سے کرنے آپ نے سورت البقرہ پوری پڑھی پھر رکوع کیا آپ کا رکوع آپ کے قیام کی مانند تھا کتنا طویل ہوگا جتنی دیر سورت البقرہ پڑھی اتنی دیر آپ جھکے رہے پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا آپ کا قومہ آپ کی رکوع کی مانند تھا پھر دیر تک اللہ کی حمد و سنا بیان کرتے رہے پھر آپ کا سجدہ آپ کے قومہ کی مانند تھا طویل سجدہ کیا آپ دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں اپنے سجدے کی مانند بیٹھے تھے یعنی دو سجدوں کے بیچ میں بھی دیر تک بیٹھے پس آپ نے چار رکعتوں میں سورت البقرہ، سورت علمران، سورت النساء اور سورت المائدہ پڑھی اور یہ چار رکعتوں میں پڑھا یہ تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تحجد صرف چار رکعت میں سوا سات پارے پڑھے یعنی سورت المائدہ اگر پوری ہو تو جی ہاں ساتھ میں میں شروع ہوتی اور آگے تک چلتی تقریباً سوا سات پارے پھر رکوع، قومیں، سجدے اور جلسے کی درازی یعنی توالت اور ان میں تسبیحوں اور دعاؤں کو کسرہ سے پڑھنا آپ پہ ختم تھا کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفلی نماز میں شریک ہوا آپ نے سورت بقرہ شروع کی میں نے سوچا کہ آپ سو آیات پڑھ کر رکوع میں جائیں گے مگر آپ پڑھتے چلے گئے میں نے خیال کیا سورت بقرہ کو دو رکعتوں میں تقسیم کریں گے لیکن آپ پڑھتے رہیں آپ نے سورت بقرہ ختم کر کے سورت نساء شروع کر لی پھر اسے ختم کر کے سورت آل عمران پڑھنا شروع کر دی اس کو بھی ختم کر ڈالا آپ نہایت آہستگی سے پڑھتے جاتے تھے جب ایسی آیت تلاوت کرتے جس میں سبحان اللہ کہنے کا حکم ہوتا جیسے صبح وغیرہ تو سبحان اللہ کہتے اگر کچھ مانگنے کا ذکر ہوتا تو سوال کرتے اگر پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو عوض باللہ پڑھتے آل عمران ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا جہاں ایک رکعت کی اتنی توالت کا پتہ چلتا ہے وہاں دوسری طرف کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے البقرہ کے بعد ان نساء کے بعد آل عمران پڑھی اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے یہ جو ہم نے اپنے پر ایک ہوا سوار کیا ہونا ترتیب کا یہ ترتیب ہل گئی تو نماز بھی گئی تو اس کی ترتیب ہوتی ہے ہاں ٹھیک ہے ایک صورت کی آیتوں کو آپ پلٹا پلٹا نہ پڑھیں کہ آپ بعد کی آیتیں پہلے اور پہلے کی بعد میں پڑھ رہے ہیں لیکن ایک صورت جو پوری آپ پڑھ لیں تو کوئی بھی قرآن کی صورت پہلے اور کوئی بھی اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں خواہ وہ پہلے اور بعد میں آ رہی ہو یا بعد میں اور پہلے آ رہی ہو کیونکہ اصل چیز ہے وہ مانے اور وہ مقصد جس کے لئے سب کچھ پڑھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے کہا مجھے بتلایا گیا ہے کہ تم ساری رات نفل پڑھتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھ کمزور اور طبیعت سست ہو جائے گی تمہاری جان اور تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے اس لئے روزہ رکھو اور افتار بھی کرو رات کو قیام کرو اور نین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنا پسند نہیں فرماتے تھے آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا ایک ماہ میں قرآن پاک ختم کر لیا کرو یعنی روز کا پارہ اور اسی پہ بعد کے لوگوں نے پھر پاروں کی تقسیم کی قرآن پاک میں انہوں نے ارز کی میں اس سے زیادہ تلاوت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا تو بیس دن میں ختم کر لیا کرو انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا سات دن میں ختم کر لیا کرو اس سے زیادہ کی اجازت دیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پاک تین دن میں ختم کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا قرآن پاک سے اس شخص کو کچھ سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی جو تین دن سے کم مدت میں قرآن پاک ختم کرتا ہے یعنی جہاں آپ نے طویل قرآن کی وہاں دوسری طرف اس بات سے بھی منع کیا کہ اس سے آگے کوئی نہ بڑھے کہ تین دن سے پہلے قرآن ختم کر لے ہمارے ہاں جو شبینوں کی بھرمارہ ایک ہی رات میں سارا تو اس کا کیا نقصان ہے سارا مہینہ آرام کرو اور ایک رات جا کے سب کچھ ختم کر کے اور پھر فارغ ہو جاؤ یہ بھی سنت طریقہ نہیں تو خیر و بھلائی اسی طریقے میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے نوافل میں دو سو آیات تلاوت کرتا ہے وہ اطاعت گزار مخلص لوگوں میں شمار ہوتا ہے سورة البقرہ کی کتنی آیات ہیں 286 ہیں یعنی 286 تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ کم سورة البقرہ سے اور اگر چھوٹی سورتیں ہیں تو ان کی آیتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جلد سوہ پہ پہن جاتے ہیں جیسے سورة الملک کی تیس آیات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نوافل نہیں پڑھتے تھے یعنی پوری رات جاک کے آپ شبینہ نہیں کرتے تھے یعنی نفل نہیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین دعائیں حضرت خباب بن عرق جو بدری صحابی ہیں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فرماتے ہیں کہ آپ تمام رات بیدار رہے یعنی جاکتے رہے یہ نسائی کے الفاظ ہیں تاہم تمام رات سے مراد رات کا بیشتر حصہ ہے کیونکہ دوسری روایات میں آپ کے ساری رات جاگنے کی نفی آئی ہے تو ساری رات سے مراد یہاں مبالغے کے لیے کہا گیا ہے اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ نے کسی وقت ساری رات قیام کیا تھا تو یہ بات آپ کے خصائص میں شمار ہوگی ونہ حقیقت وہی ہے جو حضرت عائشہ نے بتا دی اور وہ فرماتی ہیں میں نہیں جانتی کہ اللہ کے نبی نے کبھی ایک رات میں سارا قرآن پڑھا ہو یا صبح تک ساری رات نماز پڑھی ہو یعنی ایسا نہیں ہے رابی کہتا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کے پاس گیا اور انہیں حضرت عائشہ کی حدیث سنائی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں ایسا ہی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خاتون دیکھی جو ساری رات سونے کی بجائے نماز پڑھتی تھی تو آپ نے اسے ڈانٹے ہوئے فرمایا باز آ جاؤ اتنا ہی عمل کرو جس پر ہمیشکی کی تمہیں طاقت ہو اللہ عجر دیتے ہوئے نہیں اکتا تھا تم ہی اکتا جاؤ گے اور ساری رات پڑھنے میں ایک اور نقصان کیا ہے کہ انسان تیز تیز پڑھتا ہے اور نہ ہی وقف کی جگہ وقف کرتا اور نہ ہی دعا مانگتا اور نہ ہی کہیں اللہ کا ذکر کرتا اور نہ ہی اس کو سمجھتا ہے تو اس لیے اس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا سمجھنے کے لیے بھی ہے تو یہ بات کہ آپ تمام رات بیدار رہے اس سے مراد کیا ہے رات کا بڑا حصہ اور اگر واقعی جا گے بھی تو کبھی ایک دفعہ وہ آپ کی خصائص میں سے ہے اور نوافل ادا کرتے رہی ہیں تک کہ صبح صادق ہو گئی جب آپ نے سلام پھیرا یعنی نماز سے جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو حضرت خباب نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قرمان آج رات جس طرح آپ نے نوافل پڑھے اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو اس طرح نماز ادا کرتے نہیں دیکھا آپ نے فرمایا تم نے درست کہا نماز ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کے ساتھ اشتیاق یعنی شوق بڑھایا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان سرگوشی ہیں نا بندہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے اس وقت اللہ کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرتا ہے سب کو چھوڑ کے اللہ کا بندہ ہے اور اس کے عذاب سے پناہ مانگی جاتی ہے چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تین سوال کیے جن میں سے دو قبول ہوئے ایک سوال یہ کہ اللہ میری امت کو سابقہ امتوں کی طرح تباہ و برباد نہ کرے اس کو اللہ نے قبول فرمایا دوسرا سوال یہ کہ میری امت پر دشمنوں کو غلبہ حاصل نہ ہو یہ بھی قبول کر لیا گیا پھر میں نے سوال کیا امت محمدیہ میں اختلاف رونما نہ ہو آپس میں نہ لڑیں لیکن اسے قبول نہ کیا گیا سابقہ امتوں کی طرح تباہ نہ ہو جیسے قوم عادر سمود تباہ ہوئے وغیرہ وغیرہ تو مان لی گئی بات کہ ساری امت بیق وقت تباہ نہیں ہوگی اور اسی طرح امت پر دشمنوں کو غلبہ حاصل نہ پوری امت بیق وقت غلبے میں نہ آئے یہ بھی مان لی گئی جزوی غلبے تو ہو سکتے لیکن کل ہی نہیں لیکن یہ جو تیسری دعا ہے کہ ان میں اختلاف رونما نہ ہو یہ نہیں مانی گئی اب آپ کہیں گے پھر ہمارا کیا خصور تو اس سے کیا اختلاف کا جواز نکلتا ہے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اور امتحان ہو گیا اس معاملے میں تو اور زیادہ کانشس ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر یہ دعا بھی قبول ہو جاتی تو پھر ہمارا تو امتحان ہی نہ رہتا کیا خیال ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دعا قبول نہیں کی ایک اور روایت کے الفاظ کچھ ہوں ہیں کہ میری امت کے باز کی طاقت کا مزہ باز کو نہ چکھا باز کی طاقت یعنی جو طاقتور ہیں ان میں کسی بھی لحاظ سے علمی لحاظ سے یا مالی لحاظ سے یا کسی اور اعتبار سے کہ حکومت یا عہدے کے اعتبار سے تو باز کی طاقت کا مزہ باز کو نہ چکھا یعنی طاقتور کمزور پر زیادتی نہ کرے اختلاف اور ٹکراؤ نہ ہو یہ نہیں مانی گئی بات تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس معاملے میں ہم سب امتحان میں ہیں کہ کس کے پاس کس وقت کونسی طاقت آتی اور اس کے استعمال کیسے کرتے ہیں ہمیں سے ہر شخص کو مختلف اوقات میں مختلف طرح کی برتری حاصل ہو جاتی ہے کبھی کسی اعتبار سے کبھی کسی اعتبار سے ایک دوسرے پر طاقتور ہو جاتا ہے اور پھر وہ کمزور کو کیا کرنے لگتا ہے انسان ہی نہیں سمجھتا اس کو اپنی طاقت کا مزہ چکھانے لگتا ہے اس معاملے میں حفاظت اٹھا لی گئی ہے اللہ نے آزادی دے دی ہے ٹھیک ہے کرو چکھاؤ مزہ طاقت کا ایک دوسرے کو اب آپ دیکھیں طاقت بھی ہو اور پھر انسان روک کے رکھے انسان قادر بھی ہو پھر خود کو کھیج کے رکھے ایک دوسرے کوئی چیز ہے نہیں آپ کے پاس تو اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں مجبور ہیں ہے ہی نہیں کیا کریں گے لیکن ایک چیز ہے پھر آپ استعمال نہ کریں یہ آسان ہے ایک چیز آپ کے ہاتھ میں اور پھر آپ روک رہے ہیں خود کو استعمال نہیں کر رہے یہی تو دیکھا جا رہا ہے یہی تو امتحان ہے تو جب کوئی شخص یہ کرنے لگے اس کو فوراں سوچنا چاہیے کہ میں آزمایا جا رہا ہوں میں ایسی جگہ داخل ہو گیا ہوں جہاں مجھ سے اللہ کی حفاظت اٹھ گئی ہے یعنی کوئی شخص طاقت کی بنا پر جب کسی کمزور کو نقصان دیتا ہے تو یہ سخت آزمائش کا وقت ہوتا ہے اور مراد اس سے کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دکھ پہنچائے عذیت دے موقع پا کے چڑھ دوڑے اس پر لوٹ مار کرے ایسا شخص اللہ کی حفاظت سے نکل کر کہاں چلا گیا شیطان کے پندے میں آ گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن نہیں دی اس بات پر آزادی دیئے اب کیا ہے طاقت آگئی آپ کے پاس شیر چوہے کی کہانی پڑی ہوئی ہے ایک شیر سورا تو چوہا اس کو ستارہ تھا تو اس نے اس کو پکڑ لیا لیکن پھر طاقت کی باوجود اس کو چھوڑ دیا یہ سوچ کر کہ شاید یہ بھی کبھی کام آئے میرے اور واقعی بھی اس کے کام آیا اب آپ دیکھیں کہ اس طاقت سے مراد صرف حکومت یا کوئی اہدہ یا آثارٹی نہیں وہ تو ہے ہی ہے کہیں کسی کو تھوڑی سی آثارٹی مل جاتی ہے دوسرے پر تو وہ آزمائش میں پڑ جاتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں کوئی اہدہ آثارٹی کچھ میں نہیں مثلا خاندان میں ہمارے ہم جو ایک ٹپیکل قسم کا سسٹم رائج ہے نند بھاوج کا رشتے میں کون طاقتور ہوتے ہیں عام طور پر نند ساس بہو کے رشتے میں ساس اسی طرح کچھ اور رشتوں میں بھی اب کیا ہوتا ہے جس کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت یا آثارٹی ہوتی ہے تو عام طور پر وہ کیا کرنے لگتا ہے اس کے بعد کمزور کو دباتا ہے کمزور کو نقصان دینے کی کوش کرتا ہے کمزور کے سامنے یہ پیچھے سے اس کی جڑے کٹتا ہے ایسا شخص پوری طرح شیطان کی پندے میں آ چکا ہوتا ہے میں آپ کو الگ سے کوئی ساس بہو کے تعلقات پر لیکچر نہیں دوں گی اگر آپ کے اندر انسانیت پیدا ہو گئی تو آپ ہر معاملے میں خدا سے ڈرنے لگیں گے اور اگر وہ نہیں پیدا ہوئی تو کوئی مشورے آپ کو فائدہ نہ دیں گے کیونکہ جب تو خدا کا خوف اندر نہ ہو آپ کسی کا بھی حق نہیں دے سکتے انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں وہ ساری امتحان ہے اس کے لیے کسی بھی چیز میں جو غلبہ یا طاقت ملی ہے وہ بھی امتحان ہے اس کے لیے کہ اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جو شخص شیطان کے پندے میں چلا جاتا ہے میں اس کو مزہ چکھا کر رہا ہوں گا اس نے سمجھا کیا دیکھنا تو صحیح میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں یہ جملے کیا ظاہر کرتے ہیں یہ جملے کس قسم کے جملے ہیں یہ شیطانی جملے ہیں یہ شیطانی جملے ہیں اللہ نے آپ کو طاقت اس لیے نہیں دی کہ آپ دوسروں کو مزہ چکھائیں جب آپ کسی بات پر برہم ہو کے ناراض ہو کے مزہ چکھانے کی طرف تلگ پڑے تو آپ ظالم کی صاف میں داخل ہو گئے بدلہ لینے کی اجازت اس کے باوجود کیا کہا گیا معاف کر دو تو بہتر اجر اسی کے لیے جو بدلہ لینے کی قوت رکھنے کے باوجود معاف کر دے تو اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جب اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ شیطان کے ہتھے ٹڑ جاتا ہے اور جو شخص شیطان کے ہتھے لگ جائے اور اس کے نقشے قدم کی پیروی کرنے لگے اور اس کے مشوروں پر عمل کرنے لگے تو یہ وقت اس کے لیے کوئی فخر کا یا تکبر کا یا اپنی بڑائی کا یا فاتح ہونے کا نہیں یہ تو ماتم کا وقت ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا ہے وہ اللہ کی مدد سے باہر ہو گیا ہے اپنے آپ کے اس جگہ رکھ کے دیکھیں کہ جب میرے پاس دوسرے کے مقابلے میں تھوڑی سی آثارٹی آتی ہے آپ میں سے کچھ گروپ انچارجز ہیں کچھ روم انچارجز ہیں کوئی کسی چیز کی آثارٹی رکھتا ہے کوئی کسی چیز کا ذمہ دار ہے کسی کو کہیں مقرر گیا گیا ہے کوئی استاد بنا بیٹھا ہے کوئی کچھ یہ ساری طاقت کے مظاہر ہیں ان مواقع پر انسان خود کو کتنا سنبھالتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کریں عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں اگر کوئی کوائٹہ دھیمہ ہے خاموش ہے سارے اس کو مزاق اڑانے لگتے ہیں سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں سارے اس کو ستانے لگتے ہیں اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے اسی طرح اگر سرمنٹس میں سے یا کہیں بھی کہیں کوئی شخص ذرا سا مسکین نظر آئے تو صحیح وہیں ہماری بہادری دکھائی دیتی ہے تو یہ سب آزمائش کے مواقع حتیٰ کہ جب ہمیں بعض اوقات دین کی تبلیغ کا شوق ہوتا ہے یا ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے جاتے ہیں تو پھر اپنے کام کو اتنا بڑا بنا لیں گے اپنے کام کو اتنی اہمیت دیں گے کہ باقی سارے ہمیں بیکار نظر آئیں گے ان کو لانتان شروع کر دیں گے اور اس کو بھی خدمت دین کا نام دیں گے آپ کو کیا معلوم کہ کون کس جگہ پر کیا کام کر رہا ہے وہ امام غزالی کا واقعہ ہے شاید وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ سفر پر تھا تو میں اٹھا اور تحجد کی نماز پڑی تو کافلے کے کچھ لوگ تھک کے سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے تحجد نہیں پڑے تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ دیکھیں کتنے بدقسمت لوگ ہیں قبولیت کا وقت اور یہ سو رہے ہیں تو آپ کو یاد ہے والد نے کیا کہا تھا کہ کاش تم سوئے رہتے اور تحجد نہ پڑتے کیوں اس لیے کہ انہوں نے تحجد تو نہیں پڑے لیکن کسی کی برائی بھی نہیں کی نیکی نہیں کمائی تو ایسا گناہ بھی نہیں کیا کہ جس سے عمل برباد ہو جائیں اور تم نے تحجد پڑ کے جب دوسروں کی برائیاں شروع کر دی اور دوسروں کو حکیر سمجھنا شروع کر دیا تو تحجد پڑ کے بھی گما دی بعض اوقات صرف اللہ کی توفیق سے صرف اللہ کی توفیق سے کوئی نیکی کرنے کا جب ہمیں موقع مل جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں کہ دوسرے سارے ہمیں حکیر نظر آنے لگتے ہیں اتان و تشنی کی الغار شروع کر دیتے ہیں تو لوگوں کی غلطیوں پر حکارت کی نگاہ ڈالنا یہ بھی درست نہیں یعنی غلط کرنے والوں کو حکیر سمجھنا یہ بھی صحیح نہیں یہ اس وقت ہوتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہم بھولتے ہیں کہ قوت ساری اللہ کی ہے جب یہ سبق ہم بھولتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے پھر اپنی طاقت کا زون آنے لگتا ہے اور جب اپنے اندر طاقت محسوس ہونے لگتی ہے تو پھر ہم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں absolute authority corrupts absolutely یعنی جہاں بھی ایک قہر اور جبر ہوتا ہے وہاں پھر ہر چیز تباہ ورباد ہو کے رہ جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نوافل میں کبھی سرری اور کبھی جہری قرات فرماتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نوافل ادا کرتے تو حجرے میں آپ کی قرات سنائی دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر آہستہ قرات سے نفل پڑھ رہے ہیں اور حضرت عمر نوافل میں اونچھی آواز سے قرات کر رہے ہیں جب وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر رات میں تیرے پاس سے گزرا تو پست آواز سے نفل پڑھ رہا تھا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جس اللہ سے میں سرگوشی کر رہا تھا اس تک میری آواز پہنچ رہی تھی پھر آپ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رات میں تیرے پاس سے گزرا تو انچی آواز کے ساتھ نفل پڑھ رہا تھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوئے ہوئے کو بیدار کرنا چاہتا تھا اوروں کو بھی جگانا چاہتا تھا کہ وہ بھی تحجد پڑھیں اور شیطان کو بھگانے کا ارادہ رکھتا تھا اس پر آپ نے ابو بکر کو ذرا انچی آواز سے اور عمر کو ذرا نیچی آواز سے پڑھنے کا حکم دیا یہ کہ بہترین راستہ اعتدال کا راستہ ہے